موسیقی 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 علمی کتابی تو علمی کتابی انہی لوگوں نے یہ میں بنایا ہے نا تو میں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کا تو مطلب ہے حدیث کو دیکھے گا تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے تو میں نے کہا یہ تو بڑی جی بات ہے آپ لوگ مطلب حدیث پہ بھی چلتے ہیں اور پھر جب میں نے مسلم شریف تھوڑا ان کو ایمفیسائز کیا نا تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی سون تو نہیں رہا مجھے کہتے ہیں جینئر صاحب آپ پس کی بات ہے میں بھی نمازیں جمع کر لیتا ہوں آگے سنیں کیوں کرتا ہوں وہ اس سے بھی بزے کی بات ہے وہ کہتا ہے یہ میری بیوی جو ہے نا یہ زور کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو مغرب اشاہ کر دیتی ہے تو میں پھر کیا کرتا ہوں زور کی نماز پڑھائی پھر کمرے میں جا کے بیوی کو پیچھے کھڑے کر کے نہ اثر ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں پھر رام سے جا کے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو مغرب ٹیم واپس آتے ہیں یعنی خود سارے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن آپ سے چھین رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا محبت ہے فرقے کی دین کے ساتھ تو کوئی محبت نہیں ہے تو ہمیں یعنی انہی علماء کے ہاتھ لگے ہیں تو یہ ہم یعنی انہوں نے ہمیں خود تھوڑے مار مار کے یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہم ہمیں سمجھ آگے یہ فرقہ واریت کی تھی بڑی لانت ہے خود ساری فسیلٹیز اویل کرتے ہیں اور دوسروں کو وہی کہانی بتاتے ہیں جو دوسرے مکبہ فکر کے یعنی اگینسٹ ہوتی ہے چاہے وہ اس کا ثبوت اب ان علماء سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان علماء کے ساتھ ہم بیٹھ کے کوئی بات کر سکتے ہیں جو نیجی محفلوں میں اور ہیں پبلک میں اور ہیں پھر اس سے بھی آگے اپنی پبلک میں اور ہیں دوسرے مکبہ فکر کی پبلک میں اور ہیں آپ بتائیں پنڈی کے ایک مفتی نے کتنا گاماں کھڑا کیا سلمان تحصیر والے مسئلے میں ایک بندے کو برین واشنگ کر کے اس نے وہ ایک ایک ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کروائی سلمان تحصیر کی اور بقیدہ اس کی تقریریں موجود ہیں فخریہ کہتا ہے جب وہ کیس کورٹ میں چلا ہے تو اس نے ایفیڈیویڈ لکھ کے دیا کہ میرا تو تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ سر جن کا عشقی رسول ایک تھپڑ کی اور ایک کوڑے کی مار ہو آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ انجین محمدلی مرزا صاحب وہ کہتے ہیں جی آؤ اور ہی منازع کریے اتوارل کے منازع کریے نہ تو اسی دین دے نہ دنیا دے یہ لوگ تو اپنے موقع بدلتے رہتے ہیں تو ہم تو الحمدلہ سچی بات کر رہے ہیں نمازیں جمع کرنے کے بارے میں سفر میں تو آپ بغیر مسئلہ ہی نہیں وہ تو سنت ہے بخاری مسلم میں درجوں حدیث ہیں سفر کے علاوہ بھی نمازیں جمع کر سکتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں جو لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں اور وہ یعنی جو سب ویس کے اندر ٹریول کرتے ہیں اور ان کا ٹریولنگ کا جو تقریباً بیس کلومیٹر سے زیادہ بن جاتا ہے کیونکہ تین فرسخ کا ذکر ہے نا تو تھری ناٹیکل مایلز تو وہ آلموس بیس کلومیٹر بنتا ہے شایر سے باہر ہاں شایر سے باہر شایر سے نکلنے کے باہر تو وہ نمازوں کو جمع کریں اور قصر بھی کریں دو زور کے پڑھیں دو اثر کے پڑھیں نماز گزا ہوئی نہیں سکتی تو یہ آپ عدیث کی کتابیں اگر پڑھیں نا تو آپ کو کئی چیزیں پتہ چلیں گی کہ یہ جو اختلافات والا جو مسئلہ ہے نا اور یہ کہانیوں والا یہ شروع سے ہی چل رہا ہے کہانییں شروع سے ہیں سر تو لہٰذا آج جو علماء کہانییں سناتے ہیں نا تو ان پہ زیادہ بھی غصہ نہ کھایا کریں شروع سے ہی کہانییں چل رہی ہیں دو پارٹییں شروع سے ہیں ایک کہانی پارٹی ایک علمی کتابی پارٹی مفتی صاحب آپ کا جھوٹ تو پکڑا گیا آپ کہتے ہیں کہ انجینئر نے ایک اہل حدیث کا واقعہ سنایا اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ نے اپنے کانوں سے سنا انجینئر کا مفتی صاحب ہم تو نہیں مانتے کہ یہ ویڈیو کلپ آپ نے اپنی کانوں سے سنا ہے کیونکہ آپ کا کہنا ہے کہ بارہ ساڑھے بارہ بجے جیسے وقت داخل ہوا تو زہر بھی پڑھ لی گھر پہ اور اثر بھی پڑھ لی گھر پہ جبکہ انجینئر محمد علی مرزا نے بتایا اپنا پورا مکمل یہ واقعہ وہ آپ کو میں سنواؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کی پبلک کے لیے یہ واضح کر دوں کہ آپ کی بات کہنے میں اور انجینئر کے واقعہ سنانے میں بہت بڑا فرق ہے انجینئر کا کہنا ہے کہ میں ایک مسجد کے امام کے پاس گیا اس سے باتیں کی اس کے پیچھے نماز بھی پڑھی جب میں نے اس سے دو نمازیں جمع کرنے کا مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا یہ تو حرام ہے بلکل ہی مفتی صاحب آپ کی ہی طرح جیسے آپ لوگ کہتے ہیں علماء حنفی کہتے ہیں کہ یہ دو نمازیں جمع کر کے پڑھنا حرام ہے لیکن اس کے بعد جب انجینئر نے اس کو آئینہ دکھایا حدیثوں کا تو پھر وہ خود مانتا ہے کہ میں زہر کی نماز کی امامت کروانے کے بعد گھر جا کر جو کہ مسجد کے ساتھ ہی ہوتا ہے اس کا گھر پھر اپنی گھر والی کو پیچھے کھڑا کر کے میں امامت کروا کے اثر کی نماز پڑھ کے مکمل پھر اس کے بعد ہم شوپنگ کے لیے نکلتے تو مفتی صاحب آپ کی پبلک کو میں بتا دوں اہل حدیثوں کی نماز ایک بجے ہوتی ہے پھر ختم ڈیڑھ بجے تک ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اثر کی نماز پڑھنا تو یقیناً دو بج جاتے ہوں گے لیکن آپ نے تو جھوٹ کہا کہ بارہ یا ساڑھے بارہ بجے تو یہ واضح ہو گیا بھائیوں مفتی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کیا یہ ارجینل لطیفہ خود کانوں سے نہیں سنا یہ بات واضح ہو جائے گی جب آپ انجینئر کی تفصیلی آگے گفتگو سنیں گے اس واقعے کو لے کر